اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے صبح ادایت اور میں باپ کا مزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں عزمالی جعفری آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور پنجتن پاک کے ساتھ خیلیت سے ہوں گے جی آج یکم جماعت الاول ہے تیرہ مارچ اور بودھ کا دن ہے صبح ادایت کا آگاز ہو چکا ہے حسب مامول آج کے دن کی دعا سے اس کے بعد جانے کی آج کی سنائری بات سواب کمائی سیگمنٹ میں ایک قصیدہ پیش کر جائے گا اس کے بعد چھوٹینے کی بڑا سواب اگلا سیگمنٹ ہے خبریں ہیں موسم ہے اور فائدہ کی بات ہے تصویر بولتی ہے یہ ہمارا پہلا حصہ اس کے تمام سیگمنٹس امید ہے جس طرح آپ پہلے پسند کر رہے ہیں آج کے جو سیگمنٹس آئیں گے ان کو بھی آپ پسند فرمائیں گے اور جو بریک کے بعد ہمارا حصہ ہوتا ہے عموماند ویوورز اس پر زیادہ تر بات کرتے ہیں جو پہلے حصے کے سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بھی آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور جو آج کا ٹاپک ہوگا ایک ٹاپک جو آج کا اثر حاضر میں ایک بہت بڑی خامی ہم میں آ چل دی آ رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے ویسے تو دیکھا جائے گے اگر اسلام کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں کہ چودہ سو سال سے اگر ہم کسی ظالم کی بات کرتے ہیں مظلوم کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس ظلم کو کہیں دائے بائے کھڑے ہو کے خاموش تماشا اس کا کر رہا ہوتا ہے یا خاموش تماشائی کے طور پہ وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اگر وہ طبقہ چاہتا تو شاید اس وقت وہ بھی ظلم نہ ہو پاتا یا ظالم کو اتنی حمد نہ ملتی یہی سلسلہ آج تک ہے اگر ہم بادامی باگ کے حوالے سے بھی دیکھیں گوجرہ کا واقعہ ہے شیعہ ٹارگر کلنگ ہے اور اس سے پہلے رمشہ مسیح کا جو کیس تھا اسلام آباد میں گھر جلا دی جاتے ہیں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے سیالکورٹ میں جو دو نوجوانوں کو سریام چوک پہ انہوں نے ہلاک کر دیا تشدد کر کے تو ایسے تمام واقعات ہوتے ہیں لیکن جو ایک بہت بڑا ایک گروہ ہے جو خاموش تماشائی بنا ہوتا ہے اور جو ظلم کرنے والوں کو روکتا نہیں ہے اسی وجہ سے جو آج کی جو تصویر نظر آ لیے پوری دنیا کی ایون وہ ایک بھیانک تصویر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والا جو پل ہے اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک ہو تو ہم خاموش تماشائی یہ ہم سب اپنے اپنا جائزہ لیں گے کہ آیا ہم نے بھی کوئی ایسے خاموش تماشائی کا روپ تو نہیں دارا کہیں ظلم ہو رہا ہو کہیں نائنصافی ہو رہی ہو وہ ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے اس پر آپ بھی مجھے امید ہے اس ٹاپک وارے سے بات کریں گے یہ آج کا پروگرام تھا اور بڑھتے ہیں آج کی سنری بات کی طرف جزاک اللہ بہت شکریہ فارود بھائی جی ناظرین آج کی سنری بات میں بہت خوبصورت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہم سب کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی اچھا میسج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے تو خدا اسے حضن و غم میں مبتلا کر دیتا ہے ناظرین ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر کیا غم ہے کیا مصیبت ہے ہم پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور جب ہم پہ ذرا سی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو فوراں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں پروردگار عالم یہ پریشانی تُو نے ہمیں دے دی ہے یہ پریشانی ہے یہ غم تُو نے ہمیں دے دیا ہے کیوں دے دیا ہے تو کدھر ہے تو سنتا نہیں ہے ہم اپنے رب سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ نبی کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں اور جب ہمارے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا یعنی کوئی نیک عمل ہمارا ایسا نہیں ہوتا تو پروردگار عالم ہمیں غم دیتا ہے ہمیں مبتلا کرتا ہے غم میں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکے تو وہ اتنا رحیم رب ہے اتنا کریم رب ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ یہ گناہگار بندہ ہے لیکن اس کا کفارہ وہ خود بھی مہیا کرتا ہے کہ ہمیں غم میں مبتلا کر دیتا ہے ہم پریشان چھوٹے چھوٹے سی باتوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آخر کون سے گناہ ہیں ہم غم میں جو مبتلا ہیں ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے کہیں ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے کہیں ہم اپنے عمل سے کسی کو کچھ نائنصافی تو نہیں کر رہے ہمیں دیکھنا ہوگا سارے دن میں ہم رات میں جب سونے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں سوچتے ہمارے ذہنوں میں الٹی سیدھی باتیں فلاں یہ کرنا ہے دماغہ یہ کرنا ہے یہ کام وہ کام دس باتیں ہمارے ذہنوں میں رات کو جب ہم سونے جاتے ہیں ہمارے دماغوں میں آتی ہیں ہم نے کیا کبھی یہ سوچا ہے رات کو سوتے وقت کہ آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا آج ہمارے عمل سے کسی کو تقریف تو نہیں ہوئی یا ہم نے اپنی زبان سے یا کوئی ہمارا ایسا کال یا ایسا فیل تو نہیں ہوا کہ جس سے ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہو اگر آپ انسانوں کا دل دکھائیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ عبادتیں کریں گے تو اللہ کے سامنے سرخ روح ہوں گے یا دنیا میں کامیاب ہوں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ کچھ کم نہ تھے عبادت کے لیے ملائکہ تو وہی بات ہے ناظرین کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے ہمارے گناہ اور اگر ہم غم میں مفتلا ہوتے ہیں تو کبھی نہ سوچیں کبھی بھی نہ سوچیں ایک کال ہے معصوم کا جب ہمیں نہیں پتا چلتا ہمارے پر مصیبت آتی ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت ہے یا ہمارا امتحان ہے تو کالِ معصوم یہی ہے نا کہ جب تم پر مصیبت آئے اور تم اللہ کی طرف پڑھو اللہ کو یاد کرنے کی طرف پڑھو عبادت کی طرف پڑھو تو سمجھ لو کہ وہ مصیبت نہیں ہیں امتحان ہے اور جب تم پر مصیبت آئے اور تم اللہ کی طرف نہیں بڑھو تو پھر سمجھنا کہ وہ واقعی مصیبت ہے تو بس آج کی سنیاری بات کا میسیج یہ ہے اپنا محاذبہ کریں دن بھر میں دیکھیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا دن بھر میں دیکھیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا اور اگر کوئی غم آپ پر آ رہا ہے تو افسوس نہ کریں یہی سوچیں کہ ضرور ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ غم ہمیں دیا ہے تاکہ اس کا کفارہ بن سکے آج کی سنری باتیں اتنا ہی بڑھتے ہیں فاروق بھائی کے جانے ہیں ناظرین بہترین سنری بات آپ نے سنی اور جو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا سواب کمائیے اس میں کسیدہ سنتے ہیں اور پھر پاپی ساتھ